حضور میرا سوال جو ہے وہ قرآن کریم کے مطلق ایک آیات ہے آپ کے کافی لیکٹرز اور خطبات ایک آیات نہیں ہو سکتی آیت ہو سکتی ہے آیت آپ کے کافی لیکٹرز عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسپیشٹی آج کل آ رہے ہیں تو اس میں ایک قرآن کریم کی جو آیت ہے سورب بکرہ کی ورس 228 میرے خیال سے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق ایک ہی ہیں اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن مرد کو فوکیت زیادہ ہے یا اس طرح بھی کھول لو پڑھو آکھا میں خود میں پھر سے عجیب عجیب چلوں سورب بکرہ کی آیت ورس 228 حضور تم قرآن شیف کے سے حوالہ دے رہی ہے تو پھر قرآن شیف کے آیت پڑھو مجھے کیا کہتا ہے قرآن شیف دیکھو آیت سے حوالہ دیا ہے اطلاع کے بارے میں اس کی انٹ پہ یہ ہے دیکھو آیت سے حوالہ دیا ہے اچھا حضور ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ زرا وضاحت میری کر لیں کیا سوال کیا تمہارا سو حضور انگلیش میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ men and women have equal rights but men have superiority of a woman تو یہ بھی کہہ کے کہ equal ہیں اور پھر superior بھی بنا دیا سوپیریئر ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن جب نے رجال و قوام ہونا لینے سا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے وہ سارا ذمہ وار ہے اس کی باتوں کا اپنے ایک تو گھر لو اخراجات کا اس کو سنبھالنا اس کا کام ہے سارے دوسرے اس کی جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دیں ہیں equal طاقت تو نہیں ہے مردوں بارہ زیادہ طاقت ہوتی ہے لڑائی ہو جائے تو عورت کی چپیڑ چار پڑے گی تو مرد کی ایک پڑے تو کافی ہو جاتی ہے اس لئے طاقت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سوپیریئر بنایا ہے جسم کے لحاظ سے سوپیریئر بنایا ہے لیکن اس کے باوجود اور اس کی ذمہ داریاں جو میں گھر کو سمالنے کی اس کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ڈال لی ہیں لیکن rights equal دیا ہیں ٹھیک ہے مرد کو بھی اطلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی خلا کا حق ہے اگر دیکھیں کہ مرد ظلم کر رہا ہے اور اس کے حق ادا نہیں کر رہا تو خلا لے سکتی ہے یہاں equal rights ہیں ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوین آف لیبر کی ہے دونوں کی ٹھیک ہے اس لحاظ سے دونوں کے اپنے اپنے rights ہیں لیکن جہاں زیادتی کا سوال آتا ہے وہ مرد کو بھی حق ہے اگر عورت کی زیادتی استعاق دینے کا تو عورت کو بھی حق ہے مرد کی زیادتی پر خلا لینے کا ٹھیک ہے اور پھر اگر قاضی یہ دیکھے کہ مرد کی واقع زیادتی ہے تو جو کوٹ فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا جو حق محر اور باقی rights ہیں وہ اس کو دلواتا ہے ٹھیک ہے تو equal rights اس لیے ہیں کہ اس کے rights جو بھی prescribed rights rights ہیں قرآن کریم اور شریعت کے مطابق وہ بہرحال اس کو ملیں گے یہ نہیں کہ عورت کی عورت سپیریر ہے اس لیے اس کو کو کوئی فوقیت مل جائے گی اس پہ ٹھیک ہے تو یہاں ہر ایس میں نے جرمیلی میں تقریب کی تھی اس میں بتایا تھا ہاں یہاں تمہیں جس کو دام لجنہ کے اجتماع میں کیا تھا بتایا تھا لجنہ کے جلسے میں تقریب میں بتایا تھا وہ تینوں تقریب میں پڑھ لو تم لوگ وہ پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے فوقیت ہے اس کو اپنے جسمانی لحاظ سے فوقیت ہے اس کو اپنے بعض دوسرے کاموں کے لحاظ سے وہ جو حدیث ہے جو عورت آئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مردوں کو تو فوقیت آپ نے دی ہوئی ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں کوئی کمائی کرتے ہیں عورت کو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو پالوروں کی تربیت کرو پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی مردوں کو آپ جہاد پہ لے جاتے ہیں وہاں شہادت کا رتبہ بھی پالیتے ہیں عورتوں کو وہ اتنا وہ رتبہ نہیں ملتا اس طرح فریقونٹلی جس طرح مردوں کو ملتا ہے مل سکتا ہے اور اس دمانے میں بہت زیادہ تھا اور بہت ساری باتیں گنمائی ہیں ایک ایک دو دو گھر کے آنسو نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کتنا اچھا کیس پیش کر رہی ہے یہ عورت اپنے رائٹس کا آنسو نے فرمایا کہ تمہیں سارے وہ جو درجے ہیں اور وہ سواب کی حالتیں ہیں نا تمہیں بھی ملیں گی اگر تم نیک نہیں ہے تو اس سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو اپنے گھر کو چلا رہی ہو اپنے عبادتیں کر رہی ہو ٹھیک ہے تو ریکل رائٹس تو ہو گئے وہ گھر بیٹھے ہی اگر وہ عورت کو بغیر شہیدو شہادت کا ذرزہ ملے تو اور کیا شہید ہے ٹھیک ہے نا پچھلے دنوں میں نے نہیں پچھلے دنوں میں نے اس پہ لجنہ کی شاید تمہارے اجتماع پہ بتایا تھا ٹھیک ہے کہ پسلے کی ریپ سے بنی ہے عورت ہاں وہ تقریب پر دیکھ لو اس میں بھی رائٹس کا ہی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا